جب کفار کو اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے میری ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں کچھ مہورت ملتی تو اللہ اس وقت جواب میں ایک بات فرمائیں گے افا بِعَذَابِنَا يَفْسَعَذِرُونَ کہ یہی لوگ نہیں تھے جو ہمارے عذاب کو جلدی بلاتے تھے یعنی جب ان کے سامنے قرآنی آیات ان کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی تھی تو یہ آگے سے کہتے تھے کہ عذاب سے ڈراتے ہو لے ہو نا ابھی لے ہو عذاب تمہیں عذاب سے ڈراتے ہو تو ابھی کیوں نہیں لے کے آتے ہیں بات کی باتیں دھمکیاں مت دو ابھی عذاب لے کرو اس سے ایک سینیریو سمجھ میں آتا ہے پوری بات سمجھ میں آتی ہے کسی چیز کی مخالفت میں آکے انتہائی درجے تک جانے سے گریز کرنا چاہیے ہماری شریعت نے ہمیں ہر ہر چیز میں اعتدال سکھایا ہے مخالفت میں بھی اعتدال معافقت میں بھی اعتدال کسی چیز کی مخالفت میں ایسا رویہ اختیار کرنا جو ڈھٹائی پر مبنی ہو عذاب لگنا ہے لے آؤ کر کے دکھاؤ نہیں یہ بات غلط ہے پسندیدہ نہیں مخالفت کرو مخالفت کرو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن ڈھٹائی کے ساتھ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے فلان پارٹی جی ہمیں اچھی نہیں لگتا ہے یہ ہے یہ ایسی یہ ہے ہر وقت اسی کے خلاف تصویر پڑھ رہے ہیں ہر وقت اسی کے خلاف زبان کھول رہے ہیں یہ بات مناسب نہیں ہے یہ بات پسندیدہ بالکل بھی نہیں ریجنالڈ تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت مسلمانوں کا مخالف گزرا ہے ریجنالڈ نے صلاح الدین آیوبی کے آنے سے کچھ وقت پہلے بید المقدس آنے سے کچھ وقت پہلے مسلمانوں کے حجاج کے قافلوں پر حملہ کرنا شروع کیا اور وہ جب حملہ کرتا تو زیادہ باتیں بہت سے لوگوں کو قتل کرتا ان کا مال لوٹتا تو ان کی ہائی نکلتی تو حجاج تھے تو یا اللہ یا اللہ اللہ کو بگارتے تھے اور تو اس نے یہ نعرہ لگانا شروع کر بلاو اپنے محمد کو بلاو اپنے محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلاو اپنے محمد کو مجھ سے بچائے بلاو اپنے اللہ کو مجھ سے بچائے تو یہ یہ کہتا تھا اور ایک مرتبہ اس نے مدینے پہ حملہ کیا تو اور یہی کہتے ہوئے کہ تم اگر مجھ سے مقابلہ جیتنا چاہتے ہیں تو بلاو اپنے محمد کو میں اس کو شکست دوں گا تمہارے سامنے ان کو پتا چلے گئے نہیں اس طریقے سے گستاخانہ قسم کے کلیمات وہ کہا کرتا تھا جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو حتین کی ایک لڑائی ہوئی ہے بڑی خطرناک اس کے بعد عیسائیوں کے تمام لیڈر کو پکڑا گیا ریچوڈ ڈا گریٹ اس کو بھی پکڑا ریجنالڈ کو بھی پکڑا اور ان سب کو پکڑا تو حتین کا جو گورنر تھا اس نے سب جو عیسائی تھے ان سب کو شربت پلانا شروع کیا تو جب ریجنالڈ کو شربت پلانا پیانے کا کہا تو صلاح الدین ایوبی کہنے لگے دیکھو اس ریجنالڈ کو تم اپنی طرف سے پلانے ہیں یہ میری طرف سے نہیں کیونکہ مسلمان جس کو شربت پلاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جس قیدی کو شربت پلاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی جان کو امان دے دی محفوظ کر دیا لہذا میں اس کی جان کو محفوظ نہیں کر سکتا چنانچہ کہا کہ ریجنالڈ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں تم چاہو تو کلمہ پڑھو اور اسلام قبول کرو اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا تو پھر ٹھیک ہے میں نے تیرے خلاف دو مرتبے انتیاہی حد تک سوچا کہ جب تُو نے ایک بار مدینے پہ حملہ کیا یہ گستخانہ کلمات بولے اور ایک مرتبہ جب تُو نے حاجیوں کو لوٹا اور تُو نے کہا کہ بلاؤ محمد کو محمد تو بہت بڑی ہستی ہیں محمد کا ادنہ غلام صلاح و دن ایوبی تجھ سے مقابلہ کرے گا اور ایک تلوار ماری اور اس کی گردن پوری کٹی صرف پیچھے کا جو کھال کا تسمہ تھا وہ باقی بچا اور گردن اس کی الٹی لٹک گئی تو اسلام مسلمان اللہ رب العزت اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جو ڈھیٹائی پہ اتر آتے زد پہ اتر آتے تھے ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں تو ان کو قتل کر دو ان کو ختم کر دو ان کو نہیں معاف کر دو چنانچہ اللہ رب العزت دیکھیں گناہ ہر شخص سے ہو سکتا ہے مجھ سے بھی ہو سکتا ہے آپ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن گناہ پہ ڈھیٹائی کے ساتھ ڈٹ جانا اب ایک کچھ نہیں ہوتا ایسے ملویوں کی باتیں ہیں ایسی لوگ پڑھتے رہتے ہیں قرآن و حدیث کچھ نہیں ہوتا اللہ غفور و رحیم یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ڈھیٹائی ہے افضی عذابینا یا ساجرون لے آؤ ہمارے اوپر عذاب دیکھ لیں گے تمہارا اللہ کتنا طاقتور ہے استغفر اللہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے یعنی کفار کی طرف سے یہ تھا ہماری طرف سے اسی نویت کی باتیں ہوتی ہیں جس میں کسی حد تک ڈھیٹائی ہوتی ہے نہیں پڑھتے نماز جو کرنا ہے کر لو بعض دفعہ بچے اپنے باپ سے کہہ جاتے ہیں بعض دفعہ اپنے استاد سے بول جاتے ہیں استاد کی کسی غلط رویہ کی وجہ سے تو کمزوری ہے عامال میں کمزوری لیکن ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو مجرمانہ ہو باغیانہ ہو